انسپیکٹر جنرل آف پولیس آزاد جمہو کشمیر نے کہا ہے پورم انتخابات کے نقاط کا سہرہ آزاد کشمیر کے لوگوں اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جاتا ہے دنیا دیکھ لے بھارت مقبودہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے اور آزاد کشمیر میں سیاسی سرگرمیاں کس طرح عروج پر ہیں وہ دنیا نیوز کے ساتھ خصوصی گفتگو کر رہے تھے آزاد جمہو کشمیر میں آج لوگ گھروں سے نکلے ہیں اس وقت جو صورتحال ہے پوری آزاد کشمیر میں پولنگ اسٹیشنز کے باہر لوگوں کی گھتاریں ہیں اس سلسلے میں بات کرتے ہیں آزاد کشمیر میں انسپیکٹر جنرل آف پولیس سوہیل حبیب تاجک صاحب سے وہ کیا کہہ رہے ہیں سوہیل صاحب کنگرچلیشنز ایک اچھا مرحلہ یہاں پہ آزاد کشمیر الیکشنز کا ہوا ہے جس میں الیکشن کمپین ہوئی ہے نیشنل لیڈرشپ آئی ہے اور اس وقت بھی پولنگ چل رہی ہے اور پرامن طریقے سے چل رہی ہے تو اس بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے جس میں لوگ باہر نکلے اور پاکستان سے مین پارٹیز کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہو بھی یہاں آئی اور اللہ کا شکر ہے جوٹے موٹے واقعات ہوئے اور وہ ہر الیکشن کے ساتھ ایسوسیائٹر ہوتے ہیں اور سارے پاکستان کی لائن فارسمنٹ ادھر ہیں اس وقت ایسے کے میں تیسے شوئیگر ٹوی خیرہ کہ یہاں آئی رہی ہے مہتر کنزیکٹیشن ہمارے کشمیر میں ہو رہے ہیں جیوگری جو انڈیا کے پاس ہے جی ہے جی جسے پر سیٹویشن کے ساتھ ہے جی جس طرح آپ نے سنا ہے کہ انسپیکٹر جنرلہ پولیس اے جے کے نے نہ صرف لا انفورسمنٹ ایجنسیز بلکہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی پور امن الیکشن کے انعاقات پر مبارک بات دیا بلکہ اس موقع پہ انہوں نے انٹرنیشن کمیونٹی سے یہ اپیل کی ہے کہ اگر وہ آنا چاہیں تو وہ آزاد کشمیر میں ان انتخابات کو دیکھیں اور پولنگ اسٹیشنز کے باہر جو عوام کی بڑی بڑی قطاریں ہیں ان کو بھی دیکھیں اور دوسری جانب جو ریاست کا دوسرا حصہ ہندوستان کے قبضے میں مقبوضہ علاقہ اور وہاں پہ کس طرح سے سیاسی قدگنے لگائیں گئی ہیں اور وہاں پہ کس طرح سیاسی رہنماؤں کو قیدوبند کیا گیا ہے